دوستو ہماری دیش میں ایک بڑھتا ہوا اندھیرہ چاروں طرف سے گھرا جا رہا ہے یہ اندھیرہ ہے نفرت کا خوف کا ہنسہ کا اس کے بارے میں کئی چیزیں مجھے بہت چنتت کر رہی ہیں ایک طرف پورے دیش میں جو ہماری مائنورٹی مسلم پریسچن دلت بھائی اور بہن ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلہ ایک ہاشیہ میں ایک ڈر کی بھاونہ ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم کہیں بھی سرکشت نہیں ہیں پہلے بھی سامردائک دنگے ہوتے تھے لیکن سامردائک دنگے پھر بھی ایک بھوگلک شیطر میں اور ایک وقت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں لیکن لنچنگ جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ایک بھیڑ کسی بھی وقتی کو کہیں بھی کسی بھی بہانے اس لئے مارے گا کیونکہ وہ کسی ایک پہچان کے ہیں وہ ایک نیا مہماری جیسا دیش میں پھیل رہا ہے اور اس کا ایک پرنام یہ ہے کہ اس پہچان کا وقتی اب اپنے آپ کو کہیں بھی پوری طرح سے سرکشت محسوس نہیں کر پا رہا ہے میں اپنے گھر میں بھی سرکشت نہیں ہوں میں کام پہ جاتا ہوں میں سرکشت نہیں ہوں میں کسی ٹرین میں یا کسی بس میں یا روڈ پہ سفر کر رہا ہوں وہاں میں سرکشت نہیں ہوں تو یہ اس سے جو ڈر اور سہمہ ہو جانا اس طرح کا ایک باتاورن ہے جو بہت چنتت کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کے کچھ اور بھی ہمیں چنتت ہم بہت سارے ساتھیوں کو چنتت کر رہا ہے وہ ہے ایک ایسا جسے میں کہتا ہوں کہ جو اس دیش کی بہو سنکھیا ان میں جو چپی ہے جو خاموشی ہے وہ اس سے بھی زیادہ چنتت کرا جا رہا ہے مارٹن روٹر کینگ نے کہیں کہا ہے کہ انت میں ہم اپنے شطروں کے شبدوں کو یاد نہیں کریں گے ہم اپنے دوستوں کی خاموشیوں کو یاد کریں گے اور ان خاموشیوں کے میرے دشتی سے صرف تین قسم کے کارن ہو سکتے ہیں یا تو ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم خود اس نفرت اور ہنسا کے خلاف بولنے کے لیے یا ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس پہچان کے ہیں نہیں خود تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یا ایک تیسرا کارن جو شاید سب سے خضرنا کارن ہے کہ میرے دل میں بھی کہیں وہی نفرت کی بہابنہ کہیں چھپی ہوئی ہے جو میں محسوس کرنا ہوں کوئی اور اس کے آدھار پہ لوگوں پہ بار کر رہا ہے لوگوں کو ڈرہا رہا ہے اس کو مجھے کہیں ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بقت آیا ہے جب ہم لوگ سب کو اپنے ہی آتما کے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے اپنی خاموشیوں سے سوال پوچھنے کا وقت ہے تو یہ دونوں دیشیں ہیں دوسرا ایک طرف جو ہمارے دیش کے وہ بھائی اور بہن ہیں جو آج اپنے آپ کو خوف میں الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساجہ داری کا اعلان اور دوسری طرف جو ہم باقی لوگ ہیں ان کے ضمیر کو ٹٹولنے کا وقت ہے یہ دونوں دیشیں ہیں اس کاروان کا تو ہم نے سوچا ہے کئی ساتھی ہم لوگ جڑے ہیں ہم سوچے ہیں کہ کاروان ہے محبت ہم دیش میں نکالیں گے پورے ستمبر کے ماہ میں چار ستمبر کو ہم آسام سے شروعات کریں گے جھارکھن جائیں گے کرناٹکہ جائیں گے اور پھر دوبارہ دلی میں تلق بحار جہاں پہ چوراسی کے ویڈوز کالنی ستھاپت ہوا ہے چوراسی کے ودباہوں کے ان کے بچوں کا ایک کالنی ستھاپت ہوا ہے تلق بحار میں وہاں سے ہم ایک بار پھر شروع کریں گے ایک بس میں نکلیں گے اور مزفر نگر شاملی اتر پردیش میں پھر میوات ہریانہ میں اور وہاں سے نکلتے ہوئے الور سے نکلتے ہوئے راجستان میں پرویش کریں گے راجستان سے گزرتے ہوئے گجرات میں جائیں گے اور گجرات سے فائنلی نکل کے ہم مدھر پردیش میں مہوں میں اس حصہ یاترہ کا سماپ کریں گے وہاں ڈاکٹر امبیٹکر کا جنم ستھان تھا اور ڈاکٹر امبیٹکر نے سمیتھان لکھتے سمیں بندھتا کا محتوہ ہمیں سمجھایا تھا اور اس بندھتا کو یاد کرنے کے لئے ہم وہاں جائیں گے اور فائنلی دو اکٹوبر میں توہاروں کے بعد ہم ایک اعلان کر رہے ہیں کہ دیش بھر سے لوگ پور بندھر پہنچیں گانڈی جی کے جنم ستھان پر اور سب سے زیادہ انہوں نے محبت کی جو سیکھ آزادی کے لڑائے اور اس کے بعد ہمیں دی تھی کہ جو بھی ہو نفرت جتنا بھی لوگ پھیلائیں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ہندو اور کرسٹن کے بیچ میں اس سب کے بیچ میں انہوں نے محبت کی بات کی ایکتہ کی بات کی اس کو یاد کرنے کے لئے ہم پور بندھر میں اکٹھا ہوں گی جہاں جہاں یہ یادترہ گزرے گی ہمارا مکیہ کام ہوگا کہ ہم لوگ ان پریوانوں سے ملنے کی کوشش کریں گے کچھ پریوانوں سے جنہیں جو لنچنگ سے پرباوت ہوئے ہیں پورے دیش اور سماج کی طرف سے ان سے ہم معافی مانگیں گے کہ ان کے اوپر کیا گزرا ان کا ساتھ دینے کی بات ہوگی اور ہم ایک امن سمیتی بنانے کی کوشش کریں گے امن انسانیت کمیٹی جہاں پہ ہندو مسلم کرسٹن آدیواسی دلت ساتھی محلہ پورش اکٹھا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم محبت پر یقین کرتے ہیں سمانتہ پر یقین کرتے ہیں اور اس پریوار کی ذمہ داری اور اس سماج میں رشتوں کو پھر سے جوڑنے کی ذمہ داری وہ لیں گے اور اس یاترہ کے مادیم سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو ٹوٹا ہوا سماج ہے اس کو جوڑنے کی ایک چھوٹی سے پہل ہوگی یہی ہے کاروائیں محبت من درودی تقدеди موسیقی